یہ تحریر صاحب زادہ محمد امانت رسول صاحب کی ہے اور موضوع ہے وقت دعا ہے اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے اور میرے گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے پس تو اپنے فضل و رحمت سے میرے گناہ ماں فرما دے اور مجھ پر رحم کر بلا شبہ تو ہی معاف کرنے والا اور مہربان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے یہ ایسا ہتھیار ہے جو کسی سے کوئی چین نہیں سکتا اور انسان جس وقت بھی چاہے اس ہتھیار کو استعمال کر سکتا ہے غم صدا اور محکوم شخص دولت وسائل اور جنگی ہتھیار سے لیس نہیں ہوتا لیکن وہ دعا کے ہتھیار سے ہمیشہ لیس ہوتا ہے مسکورہ بالا دعا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مجھے سکھائی اس دعا میں بندے کا سب سے پہلے تو اعتراف گناہ ہے اس کے بعد رب تعالی کی مغفرت اور رحمت کا ذکر ہے بندے کا سب سے پہلا قدم اپنی گناہوں کا اعتراف ہی ہوتا ہے یہ اعتراف فقط زبان سے نہیں بلکہ دل کی اتھاں گہرائیوں سے ہوتا ہے بندے کا جسم کروڑ و ذروں میں بانڈ دیا جائے تو ہر ذرہ احساس گناہ میں اس طرح ٹوبا ہو کہ آنکھ بن کر ندامت کے آنسو بہائے اور اپنے رب تعالی کی بارگاہ میں حالت گریہ و خشیت میں ہو جب یہ عالم بندے پر تاری ہوتا ہے تو تب دعا نکلتی ہے اور اثر بھی رکھتی ہے ہم نے دعا کو روایتی سا عمل بنا کر رکھ دیا ہے جس میں لب ہلتے ہیں لیکن دل حالت جمعود میں رہتا ہے آنکھیں تو تر ہوتی ہیں لیکن وجود محروم دعا رہتا ہے ہاتھ پھیلاتے ہیں لیکن سائل کی جھولی کی طرح نہیں خدا اور بندے کا تعلق بہت ہی خاص تعلق ہے اس تعلق کی قربت بندے سے خود سپردگی احساس ندامت اور صرف تو ہی تو کے جذبات کا تقاضہ کرتی ہے خدا کی مغفرت و رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے وہ محبت کو سو حصوں میں بانٹ کر نینانوے حصے اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ بندہ کسی حال میں بھی مایوس نہ ہو وہ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کو اپنا سب کچھ ماننے کے احساس سے واپس آ جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اس کی محبت انسان کے لیے ہمیشہ رحمت کے دروازے کھولے رکھتی ہے اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے اسے بخشش و مغفرت کی طرف بلاتا اور اپنی محبت و رحمت کے سائے اس کے لیے پھیلا دیتا ہے پاکستان کے موجودہ حالات ہم سے کسرت دعا کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ٹوٹا اور کمزور رشتہ دوبارہ استوار کریں اس رشتے کو مضبوط کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اس سے امن و امان طلب کریں اس سے معافی مانگیں ان گناہوں کی جن کے باعث آج ہم اس حالت کو پہنچے کہ دن ہو یا رات ہمیں سکون کی دولت میسر نہیں ہے ہمارا ملک دہشتگردی فرقہ واریت اخلاقی اور نظریاتی بہران کی آگ میں جل رہا ہے ہمیں اپنے رب سے ان تمام عذابوں سے چھٹکارے کی دعا کرنی چاہیے یہ سب پچھ ہمارے اپنے آمال کا نتیجہ ہے ہم اپنی دعاوں میں توبہ کا اہد کریں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم اپنے رب سے خلوت و جلوت میں رو کر گڑ گڑا کر گریہ اوزاری اور آہ اوزاری سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں وہ رب رحیم و کریم ہے وہ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آخر میں ایک اور دعا اے اللہ تو میری حفاظت فرما اسلام کے ساتھ جبکہ میں کھڑا اور جبکہ میں بیٹھا ہوں اور جبکہ میں بستر پر لیٹا ہوں اور نہ تو کسی دشمن کو مجھ پر ہنسنے کا موقع دے اور نہ کسی حاصد کو آمین